لیکن پھر اب ان کا دور زوال شروع ہوا حضرت سلیمان کے دو بیٹوں کے درمیان سلطنت تقسیم ہو گئی شمالی اسرائیل چھوٹی تھی اور بڑی یہودہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ان میں زوال آیا اخلاقی مذہبی اعتقادی عملی دنیا پرستی دولت پرستی مشرکانہ اوہام غلط رسوم اس کے نتیجے میں پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے بڑا کوڑا وہ پڑا اور وہ دو حصوں میں آیا نوٹ کر لیجئے پہلے اشوریوں نے سیریا کے رہنے والے اشوریوں نے حملہ کیا اور شماری سلطنت اسرائیل کو تحس نحس کر دیا ختم کر دیا یہ ہوا ہے تقریباً سات سو قبل مسیح خلافت راشتہ ان کی ہے ہزار قبل مسیح سے لے کے نو سو قبل مسیح تک تو گویا کہ اس کے دو سو برس کے بعد سلطنت اسرائیل ختم سلطنت یہودہ رہی لیکن اس میں بھی وہ زواج جاری رہا تو تقریباً سوہ سو سال کے بعد پھر نبو کا نظر کا جو حملہ آیا ہے کینگ آف بیبلونیا یہ علاقہ قلدانیہ کہلاتا ہے اور یہی تو حضرت ابراہیم کا مولد ہے جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے شہر عرق وہ اسی عراق میں ہے عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بیبلونیا ہے بابل نبو کا نظر نے جو حملہ کیا ہے چھے لاکھ یہودی اپنی جگہ پر قتل کیے اور چھے لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیڑوں بکریوں کی طرح جیسے ریوڑ ہاں کے لے جائے گا تہہ لے جائے گئے چھے لاکھ بیبلونیا لے گیا وہاں انہیں قید کے اندر رکھا یہ ان کا پہلا بہت ہی بڑا جو ہے اللہ کے عذاب کا دور تھا اس میں اس نے یرو شلم کی ایٹ سے ایٹ بجا دی کوئی ایک انسان وہاں زندہ باقی نہیں رہنے دیا اور حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد کو اس نے مصبار کر دیا اور اس میں دو ایٹیں بھی سلامت نہیں رہی قرآن میں یہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے اوکل لذی مر را علا قریتن وحی خاویتن علا عوروشیہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ جب آئے انہوں نے دیکھا یہ یرو شلم کا یہ حال ہو گیا ہے تو انہوں نے وہ الفاظ کہے یہ شہر جو اس طرح مر گیا قتم ہو گیا ایک متنفذ زندہ نہیں دو ایٹیں سلامت نہیں اللہ کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا تو اللہ نے فاظتہ اللہ بے اتحام ان سو سال کے لیے بہت تاریخ کر دی وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا میں اس میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا بہرحال اس کے سو برس کے بعد تقریباً اب تاریخ نے ایک اور کروٹ لی یہ فلسطین فلسطین کے مشرق میں عراق عراق کے مشرق میں ایران ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ خورس یا سائرس جسے ذلقرنین بھی کہتے دو سینگوں والا اس لیے کہ اس نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی پارس اور بادرہ ان دوڑوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی عظیم ایرانی سلطنت جس کا دھائی ہزار سالہ جشن منایا تھا وہ جو شہنشاہ ایران تھا جو خواب دیکھ رہا تھا اسی اپنے دور کو واپس لانے کیا سائرس جو ہے اس نے حملہ کیا بیبلونیا پر اور ان کی حکومت ختم کی نبوکٹ نیزر کے جو بھی وہاں اس وقت وارش تھے اور یہودیوں کو اجازت دی دی کہ اب تم جاؤ جا سکتے ہو اور جا کر اپنا معبد بھی دوبارہ تعبیر کر سکتے اس نے مدد بھی کی اس کے جانشین انہوں نے بھی مدد کی ساز و سامان بھی جاؤ بناو اور اپنی سلطنت دوبارہ آباد ہو جاؤ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ توبہ کی بنائی توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو ریپینٹ 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 اصلاح کرو اپنی اپنے عمال کی اپنے عقائد کی اور یہ دعوت مفید ہوئی اور ایک رینایسنس ہو گیا احیاء ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر مذہبی روحانی اخلاقی اعتبار سے ایک احیاء ہو گیا چنانچہ اللہ تعالی نے اب ان کی مدد کی ان کو بال بھی دیئے ان کو اولاد بھی دیئے ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی اور اب پھر ایک سو سالہ ان کا دور آیا ہے جو بہت عزبت کا ہے اس کو کہتے ہیں تاریخ میں مکابی امپائر زمینی رقبہ کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی اگرچہ میں سے کارسکر چکوا ہوں حضرت سلیمان کی حکومت کا کچھ اور ہی معاملہ تھا وہ تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں لیکن زمینی رقبہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا پھر وہی زوال پھر اسی طریقے سے مشتکانہ اور ہاں مقائد کے اندر بھس گئے بدعات رسومات نئی سے نہیں اپنے آس پاس کے اڑوس پروس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ سیکھ کر اپنے اندر داخل کرنا دنیا پرستی شہوت پرستی پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے یہ ہے وعدہ جا وعدال آخر انتے باسنا علیکم عبادل لنا قلی باسو شدید لیسو وجوہکم ولیدخل المسجد یا مقابی سلطنت کے دور میں وہ حیکل سلیمانی یا مسجد اقصہ حضرت سلیمان کی دوبارہ تعمیر کر دی گئی تھی اسے وہ کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل لیکن ان پر اب جو آئے کوڑے وہ یورپ سے آئے پہلے گریکس آئے الیکزینڈر دی گریٹ اور سلیوکس ان کی حکومت پر قائم گئے انہوں نے رولدہ پاؤ تلے پھر رومنز آ گئے رومنز نے فتح کیا علاقہ انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کیا براہ راست حکومت اپنی نہیں رکھی جیسے ہمارے یہاں ہوتا تھا انگریز کے دور میں راجواڑے اور نوابوں کا علاقہ نواب بیٹھے ہوئے لیکن اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوا ہے اصل پالیسی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی اصل میں تو انگریز کی حکومت تھی لیکن دکھاوے کے لیے راجہ باہراجہ اور نواب تھے اس طرح وہ یہودی حکومت انہوں نے قائم رکھی وہاں لیکن اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ